السلام علیکم ایرون ویلکو بیک میں یوٹیوب چینل میں جب آپ سب ٹک ہوں گے سردی آ چکی اور گیس کی لوگ شیٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے کہیں ہم اس پرابرم کو سورٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پڑا دیکھیں گے سکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پڑا دیکھیں گے سکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پڑا دیکھیں گے سکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کی شروعات ناشتے سے ہو رہی ہے کیونکہ کلائنٹ کی بوکنگ بھی ہے اور سردی آ چکی اور گیس کی پرابرم بہت زیادہ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی جب ہی کھانا بنانے لوگوں گیس نہیں آ دی اس مسئلے کا حال میں نے یہ سوچ ہے کہ کچھ سبزیوں کو کٹ کر فیز کر لیا جائے اسے ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور کھانا بھی پڑا پڑ بن جائے گا سبزیوں کو کیسے ہم جل جلدی کٹ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا ابھی میں دھنیا پودینہ بنا رہی کیونکہ دھنیا پودینے کی چٹنی بہت مزے کی لگتی ہے اور رائتہ تو دھنیا پودینے کا بہت مزے کا لگتا ہے بچے بہت شوک سے کھا لیتے ہیں اس لئے میں نے پہلے دھنیا پودینے کو جناب کٹ لیا اور اب میں کٹر کی مزے سے چھوٹ چھوٹا کر رہی ہوں تاکہ چٹنی بہت اچھے سے بن جائے کیونکہ اگر ہم کٹیں گے نہیں دھنیا کو تو اس کی چٹنی بہت اچھی نہیں لگے گی اس میں لمبی لمبی سی تارے آ جاتی ہیں جو کہ بہت اچھا نہیں لگتا اب دھنیا پودینہ کٹ چکا ہے ہمارا ہی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب میں شملہ میٹس کے بیچ لگ کر لوں گی تاکہ بیچ لگ کی ہوں گے تو فٹا فٹ یہ کٹر کی مزے سے فٹا فٹ کر جائے گی شملہ میٹس کو فریز کرنا بہت زیادہ آسان ہے اور جب بھی کھانا بنانا ہو فریز کی ہوئی شملہ میٹس نکالیں اور فٹا فٹ کھانا بنا لیں اس سے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اور سبزی بچے کھا لیتے ہیں کیونکہ شملہ میٹس زیادہ تار تو پاسٹے میں ڈلتی ہے اور اس کے علاوہ ویجیٹیبل رائس میں آپ ڈال سکتے ہو بہت مزے کی ہوتی ہے ہیما اور شملہ میٹس بھی بن جاتی ہے اور کٹی ہوئی ہو تو ہمارے لیے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے گیس اگر کم بھی آ رہی ہے تو شملہ میٹس بہت جلدی بن جاتی ہے کٹر سے میں نے دھنیا پودینہ بنایا تھا تو اس میں کافی ضررات ہیں دھنیا پودینے کے اب ان کو میں نائف کی ملت سے ساف کرنا اور بھی اس طرح ضرور ساف کر لی جائے گا کیونکہ اگر آپ ساف نہیں کریں تو اچھے سے یہ کٹنگ نہیں کرے گا اسے ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے شملہ میٹس کو واش کرنے کے بعد دھنیا پودینے کے لیے میں نے رکھتی ہے جیسی وہ دھنیا ہوتی ہے تو اس کو میں کٹر کی ملت سے کٹ لوں گی اب میں شلجم کو جانب پیل کر رہی ہوں شلجم کو بھی بہت اچھے سے آپ سیف کر سکتے ہیں شلجم کو کٹ کر اسے ہاف ٹرن کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے پکانا ہو بہت جلدی کھانا بن جاتا ہے شلجم کو بہت مزی کے لگتے ہیں اور بچے بھی بہت شوک سے کھا لیتے ہیں شلجم ہمارے پیل ہو چکے ہیں اس کو ہمیں اور چھوٹا کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک شلجم کو آپ چار ہیسوں میں ڈیوائٹ کر دیں پھر آپ بہت جلدی ہلدی سے کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں کٹر کا بہت زیادہ فائدہ ہے تمام سبزیں اس سے بہت جلدی ہلدی کر جاتی ہیں ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے آپ بس احتیاط کیجئے گا فنگر اس میں نہ آئے کیونکہ اگر فنگر آ چکی تو فنگر کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا سلجو کو کٹنے کے بعد بھی میں اچھے سے کٹر کو ساف کر رہی ہوں اسی طرح آپ کیجئے گا ہر سبزی کو کٹنے کے بعد کٹر کو ساف کرنا ضروری ہوتا ہے اب شملہ میرز ہماری بھوش ہو چکی ہے بھرے اچھے سے اور اس کے تمام بیج رموک ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو بھی کٹر کی مدد سے جلدی ہلدی کٹ رہی ہوں تاکہ فردہ فردہ ہماری شملہ میرز کی کٹ جائے اس کٹر کی مدد سے دیکھیں ہماری تمام شملہ میرز کٹ چکی اور ٹیول کو ساف کرتی جا رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے شملہ میرز اور شرجہ ہماری کٹ چکی ہے اب میں نے گاجر کو پیل کر لیا اور گاجر کو میں اس لائچ سر ڈیرسل کی مدد سے اس کو کٹ رہی ہوں لائچ سر ڈیرسل سے سبزی کٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے سپیشلی پاستے کے لیے اور مک سبزی بنانے کے لیے یہ لائچ سر ڈیرسل بیسٹ ہے اس سے بہت جلدی آسانی ہو جاتی ہے اگر میں کٹر سے کٹی تو یہ اور طرح کی کٹ نہیں کی اب یہ لائچ سر ڈیرسل سے بہت اچھے سائز میں یہ کٹ جائے گا اور ایکول سائز میں کٹے گی آپ چاہیں تو اسی کٹر کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں آپ چاہیں تو شملہ میرز کو بھی اس لائچ سر ڈیرسل سے کٹ سکتے ہیں یہ گیجٹ بھی بہت اچھا ہے کچن میں بہت کام آتا ہے بچے بہت شوک سے اس کو یوز کر سکتے ہیں لائچ سر ڈیرسل سے دیکھیں گاجٹ کتنی اچھی کٹ گئی اور بہت کل ایک جیسی ہی کٹی ہے اس طرح ہمیں کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے یہ گیجٹ بہت کام آتا ہے اور میرا کافی کام آج ہو چکا ہے سبزی کافی حد تک میری کٹ چکی اور یہ کافی دفعہ یوںد ہو جائے گی پیشنی میکس سبزی میں کئی کام آئے گی پاستے میں کام آئے گی اور اس کی علاوہ میکس ویجیٹیبل جو رائس ہم بناتے اس میں ہی کام آئے گی تین سبزیاں ہماری کٹ چکی ہیں جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج میں نے آلو کیمہ بنانا ہے آلو کیمہ بنانے کے لئے آلو بھی میں لائچ سر ڈیرسل میں ہی کٹوں گی پہلے یہ دیکھیں چھوٹے سائز کی اس میں جالی لگی ہوئی ہے یہ زیادہ چھوٹا سائز ہے تو اب میں جناب آلو کے لئے یہ برے سائز کی جالی اس پر لگا چکی ہوں اس میں برے سائز کی علاو کٹ جائیں گے جیسے کہ ہمیں آلو کیمہ میں چاہیے ہوتے ہیں علاو کو دو ایسو میں میں ڈیوائٹ کروں گی دو ایسو میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد لائچ سر ڈیرسل میں رکھ کر جس اسے اوپر سے ہلکا سا پوچھ کرنا ہے اور یہ بہت اچھے سے کٹ جائیں گے یہ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں سیم ایسی طریقے سے آپ کریں گے تو بہت اچھے سے یہ تمام سب دیں آپ کی کٹ جائیں گے دراز پہ بھی ہمیں ون تھاؤزل میں مل جاتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ میری سسٹر یوز کر رہی ہے اس کے لئے اس کا لنک میں ڈسکیپشن میں ایڈ کر لوں گے آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں کٹر کا لنک بھی میں ڈسکیپشن میں ایڈ کر لوں گے آپ وہاں سے بائے کر لیجے گا اب بارہ کی سیل لگنی ہے تو آپ وہاں سے ضرور پرچیز کریں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں آلو کتنی جلدی یہ کٹا جا رہا ہے ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے نائف سے کام کرنا کافی دیڑ لگ جاتی ہے اور لائسر دائسر اور کٹر سے کام کرنا بہت آسان ہے یہ دیکھیں میرے آلو کٹ چکے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب میں یہ آپ کو باول میں نکال کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے اور ایک جیسے یہ آلو کٹے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے دھنیا پدینہ کو بھی میں نے ووش کر کے پلیٹ میں رکھ لیا تاکہ اس کا تمام پانی اس کا خوشک ہو جائے تمام سبزیوں کو اچھے سے ووش کرنے کے بعد ہی میں انہیں فریش کروں گی تاکہ اس میں کوئی بھی ڈسٹر نہ رہے سبزیوں کو میں کٹ رہی تھی تو کلائنٹ آگئی کلائنٹ کا کام کرنے کے بعد دوبارہ سے میں کچن میں آ چکی ہوں اور کچن میں اب میں آلو کمہ بنانے لگی ہوں خوشک legislورہ اللہ کی میکنز میں کٹ سفراجزی جاتی کے پیاس اور فرائی کرنے کے بعد میں دیکھ اس میں کمہ recommoted اپری آلو کمہ اور کمہ کنیا ساکتا ہے کمی کو پہلے کیمے کو بنڈ کرلے میں فرائے کر اس کے لئے سے ہوجد بناتا ہوں جگھنے کے لئے میں ، ہم کوئی جب کوڑ و سمیل نہیں ہوتا جیمیے کی کیونکہ بھی عبادیا نے کمی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوا جاتا ہے اور جانب ہمارا الو کمی کیمہ کو ٹھیک ہے جناب اچھا ہولا ہے اور جہنب ہمارے کیمہ کیمہ کمی کا جگہ چکا ہے وبارہ دنیا اور پدینہ جو میں نے کٹی تھا ہر دنیا اور پدینہ کارٹ کر سالر میں ڈالا جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے کھانا بن جکا تھا اور گیس بلکل بھی نہیں آ رہی تھی علاقہ شکر ہے سالن بن گیا روٹیاں میں نے بزار سے لگوا لیے کیونکہ آٹا بھی گندا ہوا تھا پیرے بنا کر بچے کو دیئے اور پٹا 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 روٹیاں بنوا کر آ چکا ہے اور اب حسن صاحب کھانا کھا رہے علاقہ شکر ہے کہ کھالیانٹ کا کام کرنے کے باتے الایاں علاقہ شکر ہے کہ کھوکھاں کے بعد دوبارہ پیشن آچکا اس ل GPU کے سی ادہ جمدی کے بعد وہ میں قوس پر لگ?」 گیس پر مہت ٹھیکھنئے بعد آپ سے کھ کہے گا کہ گھن میں آہ کر آ چکی ہوں اور سارا ساتھ میں چٹنی بنا رہی ہوں دھنیا پدینہ اور ہری میرچے میں نے کٹ کر چوپڑ میں ڈال دیا ہے اور جناب ساتھ ہی میں اس میں بادام دار ہی ہوں دس بارہ بادام اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور دو لیسن کے جو ہے میں نے اہدہ اہدہ کٹ کر اس میں ڈال دی ہے اور آدھا چمچ میں نے نمک بھی اس میں ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس سے چٹنی ہماری بہت اچھی بنتی ہے چٹنی کو اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس میں ایملی کا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ایملی کا پانی اس جنم نہیں تھا تو میں نے سیمپل ہی چٹنی بنائی ہے اور جب آپ ایملی کا پانی اس میں ایڈ کریں گے تو چٹنی اور زیادہ مزے کی بنیں گی میں نے سیمپل پانی اس میں ایڈ کر دیا اور چٹنی کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور چٹنی بہت مزے کی بھی بنی تھی بچوں کو بہت پسند آئی تھی اس طرح چٹنی بنا کر کافی دن تک ابھی اسے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی جب بھی آپ کو ضرورت پرے آپ ایک کیوٹ نکالیں اور یوز کر لیں دہی میں بہت مزے کی لگتی ہے اور یہ دیکھیں دہی میں میں ایڈ کر کے رکھ رہی ہوں بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور بہت مزے کی بھی بنی تھی کیونکہ لیسن اور بادام ڈالنے سے چٹنی کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا ہو چکا تھا شیملا میٹس کے ہم نے پانچ پیکٹ بنایا اور ہماری گاجر کے بھی ہمارے تقریباً چار پیکٹ بن چکے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور جب بھی اب ہمیں ضرورت پرے گی ہم ان پیکٹ سے نکالیں گے اور جلدی جلدی یوز کر لیں گے اس طرح ہمارا ٹائم بہت زیادہ بچ جائے گا اور مجھے بہت خوشی ہوتی آج کی میرے کافی دن تک چل جائے گی اور مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں کتنے اچھا لگ رہا ہے اور یہ اسی طرح سیف رہیں گے کوئی بھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا جب دل کرے آپ نکال سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ بچ جائے گا اور آپ کو بار بار انہیں کاٹنا نہیں پڑے گا ہلکی آج پر بھی اب جب پکائیں گے تو آپ کو جلدی جلدی پکا لیں گے آپ کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی شیملا میٹس گاجر اور چٹنی کو ہم نے فریز کر دییا ہے ہمارے بہت اچھے سٹیم ہو چکے ہیں اور جیسے یہ تھنڈے ہوتے ہیں تو میں ان کو چوب کر دوں گے چوب کر کے ہم اس کو بھی فریز کر دیں گے ہمارے کافی ہر تک تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو چوب کر رہی ہوں چوب کرنے کے بعد میں اسے بھی فریزر میں رکھ دوں گی اس طرح ہمارا بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا کیونکہ جب بھی ہمیں شل جنگوش بنانے ہوں گے گوش کو بھونو اور شل جم اس میں ڈال دو اور بہت جلدی یہ بن جائے گا آپ ذرا کر کے تو دیکھیں گا آپ کو کتنا آسان لگے گا اور ہلکی آج پر بھی ہمارا یہ کھانا بن جائے گا کوئی ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا سیدگنی کی پروڈیکٹ کو بین کرنے کے لیے آپ لکی ڈرو میں شامل ہو سکتے ہیں لکی ڈرو میں شامل ہونے کے لیے میرے آج کی ویڈیو کا سوال کا جواب دیں آپ مجھے بتائیے گا جو سوال کا جواب دے گا وہ لکی ڈرو میں شامل ہو جائے گا اور جناب سنڈے کو ہم انشاءاللہ بینر آناؤنس کریں گے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیس میل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں خوش رہاں بعد رہے ہستے مسکراتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ